کون بہ رہا ہے اور لائبہ کھان لکھاوہ جا رہا ہے اور میں مزہ لے رہی ہوں میں ترس نہیں کھا رہی مجھے بہت مزہ آ رہا ہے میرے باپ نے یہ کی بات کہتی جب ہم قوید میں گئے تھا لڑکیوں سے دور رہا ہے نا بس لڑکیوں سے دور رہا ہے نا بس لڑکیوں سے کبھی گاز بھی نہیں ڈالی تھی لوگ کیوں کیا ہی دونڈتی لوگ کر دیتی میں بھی کہتا تو وہ بھی کر دیتی پھر دوسرے دن کے پائیمنٹ بھائی کھلے ہوتے ایسی کچھ خاص چیزیں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ اپنا کٹ لگانا مشکل ہوتے ہیں تو انہوں نے مہاں لگایا ہے جو بیسے اچھ بھی کہاں کٹ لگاتے رہے ہو بھائی میں نوہو نہیں کچھ چاہیدہ میری تاں دنیا تاں جب راؤت کے میرا حزبن کسی سے کم لے اللہ پاک ہمیں ایسی ہماری جوڑی کے سلامت رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی عوض کے ساتھ میں ہوں عدنان زفن ناظرین یہ ہیں جابر کوئیتی اور یہ ہیں فلم سٹار لائبا یہ ٹک ٹوک ویڈیوز مناتی تھی اور جابر کوئیتی کو بہت پسند تھی تین مہینے تک انہوں نے جابر کوئیتی کو گھاس تک نہیں ڈالی پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کوئیت سے پاکستان آئیں گے اور یہاں آ کر گھردماد بن جائیں گے ان کی کہانی کیا ہے انہی سے جانتین ہینے کے سٹرگل کے بات کیا آپ دل نہیں کیا کہ نہیں مانتی تو ٹھیک ہے کسی اور لڑکی کو سیٹ کر لیتا جب میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا تو مجھے فیلنگ یہ محسوسی ہے یہ میرا جیوان ساکھی ہے میں نے تو اس کو کبھی گھاس بھی نہیں ڈالی تھی کہ گھاس تو بڑی دور کی بات ہے میں نے کبھی رسپونس ہی نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے آپ کو بہتا ہے آرٹس تھی وہیں ترہ ترہ کے روارن کل بھی آتی تھی اور باتھ تھے نمبروں سے پھوہن آتا تھا یہ مجھے میسیج کرتے تھے میں ان کا میسیج دیکھتی تھی اور ان کی ویڈیو کبھی نہیں میں نے دیکھی کبھی ان کو کھول کر بھی نہیں دیکھا کہ یہ کس طرح کا ہے کیسا دیکھنے میں ہے کچھ بھی نہیں دیکھا ان کے معلوم کنیاں تین خلی São Legioner mast personnes آ رہا ہے ایک بندہ مجھے میسیج کر رہا ہے کال کر رہا ہے باب میسیج کر رہا ہے نمبر انہوں نے اس سے پہلے تین کافی دیر پہلے یہ میرا نمبر لینے کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا کتنے لوگوں کو پیسے کھلائے کیا کچھ کیا لیکن جب لیا میں نے پھر ان کو گافت میں ڈالی لاسٹ لی تین ماہ کے میں کچھ اللہ کی طرف سے میں بھی گرونا کے دن تھے آپ کا بتا ڈسٹرپ تھے ہم سب آرٹس جو ہمارے حلات تھے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ بندہ مجھے اتنی کولز کر رہا ہے تو میں آج اس کی کولز اٹھائی لیتی ہوں کہ دیکھ لیتی ہوں کہ کیا چیز ہی ہے تو جب پھر میں نے دیکھا تو یہ بینہ کپڑوں کے تھے بینہ شرٹ کے تھے تو یہ بینہ شرٹ میں میں نے ان کو دیکھا تو یقین کریں مجھے تھوڑا چی ہسی بھی آئی تھوڑا سا فن بھی کہ ایک آرٹس کے سامنے آپ نیچرل آرہے ہو تو کیا سوچ کے آرہے ہو تو یہ مطلب لگا نہیں آپ اپنے بندہ آتا ہے بڑا سوفیسٹیک ایڈڈ بندہ ہے کہ یار میری امیج خراب نہ ہو جے اکلے بندے کے سامنے تو یہ بغیر کچھ پینے کیا آپ کے سامنے آگے ہیں بغیر کچھ پینے آگیا اور بغیر بتائیں وہ باتیں بولنے لگ گیا ہے ہاں سنا ہے کرونا میں آپ لوگ آرٹسوں کے حلات بڑے خراب ہیں تو آپ اپنے حلات بتائیں آپ کیسے جا رہے ہیں میں کہا جی ٹھیک ہی جا رہے ہیں نہیں نہیں آپ بتائیں آپ کو کچھ چاہیے میں کہا اچھا یہ بن رہا تو اس کو کچھ ڈمانڈ ڈال ہی دیتی ہوں میں کہا چلے آپ ایسا کریں دس پندرہ میٹ کے بات کریں میں آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں پھر میں نے اس کو دوبارہ خود فون کیا جب میں دوبارہ فون کیا تو اس نے مجھے پوچھا چلے آپ بتائیں آپ نے کیا سوچ ہے کچھ چاہیے آپ کو آپ کے حلات جس طرح کے جارے ہیں میں کہا چلو مجھ آئی فون چاہیے کسی کو اگر آپ محبت کرتے ہو تو اس کے لئے لازمی ہے کہ آئی فون دے دو تو وہ محبت میں گرفتار ہوگی نہیں یہ بات نہیں تھی آئی فون اللہ کا شکر ہے میں پاس ہولیڈی فون تھا سب کچھ تھا جس آپ کو بتائیں آپ بزماتے ہیں کیونکہ آئی فون سب سے مہنگا فون ہے تو وہ ایک بہت کم لوگ ڈمانڈ پوری کرتے ہیں جو آئی فون نہیں فوڈ کر سکتا وہ آپ کو لائبہ خان کیسے فوڈ کر لے گا پیار کی ہتہا یہ چیزوں سے پتہ نہیں چلتی پتہ تب چلتی ہے جب آپ اپنے لئے کچھ کر کے لکھائیں کہتے ہیں آپ کے جسم سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے تو ان کا جسم ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی یہ اسے بہت پیار کرتے ہیں اپنے بوڈی سے تو میں نے ان کو کہا آپ اپنے سے کتا ہے پیار کرتے ہیں میں نے کہا بہت زیادہ تو میں نے کہا چھنے آپ کو عزماتی ہوں میں نے کہا میرے جسم سے کیا کروانا چاہتی ہے میں نے کہا کچھ ایسا کرو جو میں محبت کو مانوں انہوں نے کہا کہ آپ نے جسم پر کٹ لگانا شروع کر دی ہے اس پر کٹ پہ انہوں نے لکھا لائبہ خان پٹ پہ لائبہ خان کون بہ رہا ہے اور لائبہ خان لکھا جا رہا ہے اور میں مزہ لے رہی ہوں میں ترس نہیں کھا رہی مجھے بہت مزہ آ رہا ہے جابر یہ تو بہت کم ہے نا آپ کہتا پھر اس سے بتاؤ پھر دیل تیل کٹ کے لکھ کے دہا شروعات کان سے ہوئی تھی بیان سی کانٹری سال جنی میں نے اس کی پہلی ویڈیو دیکھی تو مجھے پسند آئی پر میں نے اس کی لائکس کی پوری ٹکاتیو جتنی بھی تھی یہی قسمانی میں پسند ہوں جو چلا عاشق ہوتے ہیں ایسا دل نکال کے بائی رکھ لے یہی وہ عاشقیاں جنا جنہوں نے اپنا منموایا ایک پتھر دل آٹس کے ساتھ میں کام کری تھی اتنا مردوں پر انٹرسٹ نہیں تھا مجھے مطلب ٹھیک تھے مرد اچھے ہوتے ہیں لیکن جب آپ کسی کے ساتھ سنسیر ہوتے ہو تو بڑا سوچ کی ہوتے ہو اپنے انہیں پسند کر لیا فیصلہ کر لیا شادی انہی سے کر لیا گھر والوں کا کیسا رسپونس ہے کیونکہ کوئی بھی اگر عام بندہ ایک رس سے شادی کرنا چاہے تو گھر والے مانتے نہیں ہے جلدی میں نے پہلے تو گھر والوں کو بتایا جب میں نے نکاح کر لیا آن لائن کوڈ میں تو اس کے بعد گھر والوں کو بتایا میں نے ایسے سے شادی کر لیا پھر اس کے بعد ان کو میں نے بھیجا بھی جاؤ آپ سوسرال میں جاؤ ملکے ہیں ان کو سب اس ٹھیک میں قوید میں تھا جب آپ قوید سے واپس ہے کیا خیال تھا کہ میں پاکستان میں روں گا یا بھی پھر کچھ عرصے کے بعد جانا ہے واپس نہیں نہیں میں ابھی واپس جا رہا ہوں لاس منت میں کیا آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کی ٹک ٹوک اور یہ انڈسٹری بغیرہ میں جانا وہ بھی بند کر دیا تھا میری انڈسٹری میں بلکل انڈسٹری میں ختم کروا دیا تھا میں نو ماں بلکل انڈسٹری میں آل ٹوکی تھی میں نے اتنی بڑے بڑے فلم میں سائن کیا جسے میری عشق میرا مول پتر گندرے کا لگ گیا ابھی ایک بھار بیگم اور بھڑی کاسٹ کے ساتھ ہے اس میں ہے کافی کاسٹ ہے اس میں تو بات ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے محبت میں میں ان کی خاطر سب کچھ ختم کر جاتا یہ کہہ سکتا ہے انہوں نے میرا ٹک ٹوک اگاؤنڈ ہی ڈوا دیا تھا انہوں نے میرا فیس بک اڈوا دیا انہوں نے میری ہر چیز اڈوا دیا میں نے ان پر کسی چیز کا بلیو نہیں کیا گصہ نہیں کیا کہ آپ ایسا نہ کریں ایسا کیوں کریں میں نے صبر کیا دیکھیں میرا صبر کا رنگ اللہ پاک نہیں اتنا اچھا لائے کہ انہوں نے مجھے خود ہی کہا ٹھیک ہے تم دوبارہ کم بیک کر لوں اب یہ تو آپ کی شادی ہو گئی ماشاءاللہ سے بڑی اچھی زندگی جا رہی ہے آپ کی تو وہ لڑکے جو مطلب مجھے یہ چیز نہیں سمجھ میں آتی فیس بک میسیج پہ ایک دوسرے کو میسیج کرتے ہیں انہیں محبت ہو جاتے ہیں ہمیں رہی نہیں سکتے تو مطلب ان کو کیا پیغام دینا چاہیے ہم میں بھی ایسے دعویے کرتی تھی کہ میں نہیں رہ سکتی یہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے لیکن سب سے پہلے تو آپ اپنے دل کو ملائیں کہ آپ کی سوچ اور ان کی سوچ ملتی ہے شکر اللہ کا اب ہماری سوچ ملتی ہے ہمیں اپنے آپ پہ دونوں پہ ناز ہے ایک دوسرے پہ ہم دونوں جو بھی قدم اٹھاتے ہیں کٹھے اٹھاتے ہیں ہم دنیا کی پرواہ نہیں کرتے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ایسی ہماری جوڑی کو سلامت رکھے کیونکہ میں ان کے بغیر ادور ہوں یہ میرے بغیر ادور ہیں قوید کی ویسے سنائیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت لڑکیں ہوتی ہیں وہاں پہ کسی ایک پہ بھی دل نہیں آیا نہیں نہیں اصل میں نا میں جب سے قوید میں گیا ہوں اللہ کا شکر ہے ایک چیز کے اوپر توجہ ہی نہیں تھی میرے باپ نے یہ کی بات کہتی جب ہم قوید میں گئے تھا لڑکیوں سے دور ہے نا بس کیا کرتے آپ یا ان کی پہلے سے شادی ہوئی ہوتی میتاں اگر تو پنجاب بچے دی بھی ماں ہوں دی تو شیدینے تو لے لانا دی اچھا لڑائی ہوئی تو دل نہیں کیا میں بلوک مار رہا ہوں چھوڑو اتنی دور ہے کہاں کیوں آئے گا یہاں پہ جب میری نکاہ ہونا کافی بعد ہم نے ایک دن کو تین دفعہ بلوک بھی کیا اچھا بلوک کیوں کیا ہی تو ہوں نے بلوک کر دیتی میں بھی کہا تھا تو وہ بھی کر دیتی پھر دوسرے دن کے پانچ منٹ بات ہی کھولے ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کو ان کی کونسی ایسی بات سپیشل لگی کہ بولا کہ بس ٹھیک ہے یار یہ ابھی شادی کروں گی تو اسی سے میں نے تو اپنی زندگی کا سوچ لیا بطہ جب انہوں نے اپنا سب کچھ کٹا تھا تو میں نے فاصلہ کر لیا تھا کہ میں نے یہی شوہرہ میرا لڑکیاں پگل جاتی ہیں لڑکیاں پگل جاتی نہیں لڑکیاں ایسی ایسی کی خاص چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے مہاں لگایا ہے جو میں سوچ گئی سے کہاں کٹ لگاتے رہے ہو بھائی یہ تو گانے میں نے بڑا سنا ہے سناتے رہتے ہیں آپ ہی نے کونسا گانا ڈیڈیویٹ دلیں گے ملے ہو تم ہم کو بڑے نصیبوں سے چرایا ہے میں نے کسمت کی لکیروں میں یہاں پہنے نہ شروع ہو جو میں کنٹیوز ہو رہا ہوں اچھا آپ کی پنجابی اتنی ٹھوس کیسے ہے اصلا میں بیس کیلئے شروع سے گاؤں میں پیدا ہوں اور پنجابی بولتا ہوں سب سے زیادہ پنجابی چلے کوئی ایک تھوس پنجابی گانا ہو جین جگ دے سورج پھکے لگ دے تیرے تو بینا میں نووی تا پھب دے نہیں رنگ تیرے تو بینا لکھ دنیا ہور کروڑا وے لکھ دنیا ہور کروڑا وے پر میں تا چھوڑے آتوں میں نووو ہور نہیں کجھ چاہیدہ میری تا دنیا توں جب بندہ اتنی دور سے آئے بائیس سال اس نے سبر کیا تو اس طرح ایموشنل جذباتی ہو جاتا ہوتا ہے یہ تھے جابر کویتی اور یہ ہیں فلم سٹار لائیبا خان یہ مختلف فلمز میں کام بھی کرتی رہی ہیں اور اتنا آسان نہیں تھا لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کسی کی محبت حاصل کرنے تو لازمی نہیں کہ اپنے پٹوں پہ کٹ مارتے پھریں آپ ایک صحیح طریقے سے بھی اپنی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں اور ہماری فلم بھی آ رہی ہے ہم خود بنا رہے ہیں فلم اور یہ خود پروڈیوٹسر ہے اور ٹریکٹر بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور فلم کا نام بھی ہے جڑا والا نہیں جاوانگی جڑا والا نہیں جاوانگی یہ لازمی دیکھئے گا اسے کے ساتھ اپنے میزبان ادنان زفر کو آپ کی ہوا سے اجازت دیجئے اللہ حافظ